اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی ویلکم بیک آج کا ولوگ میں نے سچارٹ کیا ہے تو پہر سے تو ہمارے گھر میں تھی دعوت کچھ گیٹس آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا تھوڑا سا احتمام کیا تھا تو میں نے سجا چلے میں اس میں سے جو ہے وہ فش کی ریسپی آپ سے شیئر کروں کہ ہم نے فش کی سرہاں سے بنائی تھی یہ تقریباً سات کلو میں حال سے فش تھی تو اس کے جو سیڑے وگرہ نکال کے جو اوپر کی جو ہم نہیں کھاتے جن کا چوربہ بنایا جاتا ہے وہ ہم نے اس میں سے کٹ کر دیا تو یہ تقریباً چھے کلو یہ مچھلی تھی تو یہاں میں نے ایڈ کیا ہے ایک مچھلی کا ساشا دبا بڑا والا دبا ایڈ کیا ہے اور یہ مکس مسالہ جو بزار سے ملتا ہے مچھلی کا یہ وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی اس میں اچار گوشت کا ساشا اس سے جو ہے وہ ایک تو فش کی رنگت اچھی ہو جائے گی اور کچھ اس میں ٹیسٹ آ جائے گا کیونکہ فش آپ کو پتہ ہے تیکھی کھائی جاتی ہے پھیکا مسالہ اس پر اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ فش کا ایک دبا اور یہ میں بول رہی تھی کہ ہم نے کو کلوز کرو مسالہ نظر نہیں آرہا اور میں نے اس میں ایڈ کی ہے گھر کی جو لال میرچ ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور اس میں حسب زائکا جو ہے وہ میں یہ نمک ایڈ کر دوں گی نمک میں نے تھوڑا ہی ڈالا تھا کیونکہ فش کا اپنا بھی نمک ہوتا ہے جو کہ وہ چھوڑتی ہے اور یہ میں اس میں ایڈ کیا ہے سوکہ دھنیا پساوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سوکہ دھنیا پساوا جو ہے وہ تقریباً سوا یا ڈیر چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ جو خوشبو ہے وہ اچھی سے آجائے یہ ایڈیشنل ہے اگر چاہیں دل کریں تو ڈالیں اگر دل نہیں مانے تو مٹ ڈالیں سوکہ دھنیا اچھا اب اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کوٹی بھی مرچوں کا ایک چمچ میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ جو فش میں مسالہ جو ہے وہ ایکوریٹ بیٹ جائے تو یہ لسن ادرک کا پیس جو ہے یہ میں نے ساری فش پہ پہلے سی لگا دیا تھا تاکہ فش جو ہے وہ مسالہ کو اچھا تریقے سے پکڑ لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لسن ادرک کا پیس جو ہے وہ اچھا تریکے سے پوری فش کو لگا دیا ہیں اب میں اس پہ لگاوں گی مسالہ جو کہ میں نے یrá یہا دیکھیں یاہ تعالی شیف خوش کی مدد سے اس سارا مسالہ اس کے اوپر اڈل worn کچھ لوگ بیگ پر نہیں لگاتے تو میں نے بیگ پر بھی لگایا ہے تاکہ پیچھلا حصہ پھیکا نہ رہا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فش کو اچھے طریقے سے کٹ لگا لیا تھا میں نے پہلے سے ہی اور ان کٹ کے اندر بھی مصالہ اچھے طریقے سے لگا دوں گی اور یہ ایک دن کے لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نیکس ٹیس کو فرائی کیا اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی اس کا مسالہ جو تھا وہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا تھا اور بہت ٹیسٹی فش بنی تھی جنہوں نے کھایا ہوگا وہ کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اگر وہ ویڈیو دیکھیں اس ایڈیشنل یہ دیکھیں فش کو اچھے طریقے سے میں مسالہ لگا لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بنائے تھے کوفتے بنائے تھے اور کباب بنائے تھے شامی کباب بنائے تھے بریانی بنائی تھی اور میٹھے میں سو oniں بنائی تھی اور ساتھ میں کیک تھا تو وہ بھی میں نے ریسپی کچھ کچھ ریکوڑ کی ہیں وہ میں آئسہ آئسہ جو ہے وہ آپ سے شیئل کرتی رہوں گی اس کے بعد اس کے پروی فش کے مسالے کو لگانے کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے شیئل کروں گی پورا کھانہ جو ہے جو کے ریiov Wide everyone آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں آپ لوگوں کو بھی ہیلپ ہو جائے اور آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے کیسے ہاں سے ریڈی کر لیا تھا اور یہ دیکھیں لاسٹ میں جو ہے وہ اسی مسالے میں میں سارا جو ہے وہ لیمو ڈال دیا ہے لیمو سے ہے اور لیمو اور سرکا سے جو ہے نا یہ فیش کا اچھا ٹیسٹ راتا ہے لسے نظر کے ساتھ مسالہ جو ہے وہ نچے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست اس کا مسالہ جو تھا وہ مل گیا تھا اور یہ میں نے فرائے کرنے کے لئے فش رکھتی ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے سیلڈ جو اب کو سب سے پہلے نظر آئےگی میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ اب آپ کو سیلڈ نظر آئے گی دیکھیں یہ سیلڈ جو اس بنا تھے اور یہ ہم نے بنایا تھا کڑائی اور یہ بنایا تھے کےباب اور یہتی فش چکے فرائے کی اور یہ تھی پاس تا تھا جس کی ریسپی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں اور یہ ہے کوفتے اس کی بھی ریسپی میں نے آپ سے پہلے شیئر کی ہوئی ہے تو جنہوں نے میری یہ ریسپیس نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ساری ریسپیس مل جائیں گی اور یہ تھی سندھی بریانی تو جی میری ویڈیو جو تھی وہ اتنی سی ہی تھی تو اگر لائک آئی ہو مس چاہے لائک کرنا لائک کیجئے گرز ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ